ایک طرف دیش میں جہاں پچھلے کچھ مہینوں سے لوگ کرونا کے کہہر سے پریشان ہیں وہیں ایک اچھی خبر بھی سننے کو ملی دراصل حال ہی میں بھارت نے خود نیمونیا کی ویکسین بنانے میں سفلتہ حاصل کی ہے یعنی بھارت نے خود کی سودیشی ویکسین تیار کر لی ہے یہ سب سے اچھی اور سب سے بڑی خبر ہے اب نیمونیا کی ویکسین آنے کے بعد دیش میں کرونا کی ویکسین بنانے کی امید اور بڑھ گئی ہے یہ سب سے بڑی اور اچھی خبر اس لیے بھی ہے کیونکہ اس ویکسین کے آنے سے 2020 کے آخر تک لگ بھگ 7 لاکھ بچوں کو مرنے سے بچایا جا سکے گا خاص طور پر 5 سال سے کم عمروں کے بچوں کو وہیں دنیا بھر میں بچوں کے لیے کام کر رہی انتر راشفیہ سنستہ یونیسیف کے مطابق 2018 میں نیمونیا سے 5 سال سے کم عمروں کے بچوں کی موت کے ماملے میں بھارت دوسرے نمبر پر ہے آنکڑوں کے مطابق 2017 میں بھارت میں ہر 49 سکن میں قریب 14 فی صدی 5 سال سے کم عمر کے بچوں کی موت ہوئی تھی اور 2018 میں یہ آنکڑا بڑھ کر 1 لاکھ 27 ہزار ہو گیا تھا یعنی ہر گھنٹے 14 بچے مر رہے ہیں اس ویکسین کا نرمان پونے استھید سرم انسٹیٹوٹ آف انڈیا نے کیا ہے جو دیش میں ویکسین بنانے کے شہطر میں ایک جانامانہ نام ہے ڈرک کنٹرولر جنرل آف انڈیا دی جی سی آئی نے بھی اس ویکسین کو منظوری دے دی ہے آپ کو بتا دوں کہ ویکسین کے فیس 1,2 اور 3 چرن کے کلینکل پرکشن پورے ہونے کے بعد ہی دی جی سی آئی نے یہ منظوری دی ہے سرم انسٹیٹوٹ نے اس ویکسین کے پہلے دوسرے اور تیسرے چرن کے کلینکل ٹرائل یعنی نیدانک پرکشن بھارت اور گامبیا میں کیے تھے اب سو دیشی نیوموکوکل ویکسین بالمرتیو در کم کرنے کے ہمارے پریاس میں ایک گیم چینجر ثابت ہوگی حالکہ سرکاری پہل اور جاگ رکھتا ابھیان کے چلتے نیوموکوکل سے مرنے والے بچوں کی سنخیہ میں کچھ کمی آئی تھی لیکن پھر بھی ان ابھیانوں میں بچیاں اکثر چھوٹ جایا کرتی تھی یہ ویکسین بیش میں اب ہر جگہ آسانی سے اور کم بیسوں میں مل جائے گی جس سے اب بیش کے پانچ سال سے کم عمر کے لاکھوں بچوں کی جان بچائی جا سکے گی ویسے نیمونیاں بیماری کی بات کریں تو یہ بیماری لایلاج بیماری نہیں ہے لیکن پھر بھی دنیا میں سولہ فیصدی بچے اس سے مر رہے تھے نیمونیاں بیکٹیریاں وائرس یا فنگی سے ہوتا ہے حالکہ نیمونیاں ہونے کے کئی اور کارن بھی ہیں جیسے پینے کے ساف پانے کی کمی ساف سفائی نہ ہونا سواستے سوویدھاؤں کا ابھاؤ وائیو پردوشن اور کوپوشن آدھی ویسے نیمونیاں صرف بچوں کو ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ کشور، یوہ اور بزرگ بھی اس کا شکار بنتے رہے ہیں یہ ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جس کے شروعات میں حلکے لکشن ہوتے ہیں لیکن بعد میں لکشنوں کے گمبھیر ہونے پر زیادہ تر لوگوں کی جان چلی جاتی ہے چھوٹے بچوں میں نیمونیاں ہونے سے ان کے پھپڑوں میں پس یا پانی بھر جاتا ہے جس سے انہیں سانس لینے میں دکت ہوتی ہے اور جو آخر میں ان کے مرنے کی وجہ بھی بنتا ہے ویسے وشو سواستے سنگٹھن کا ماننا ہے کہ نیمونیاں کو ویکسین کے بینا بھی سستی دواؤں اور اچھے کھانپان کے ذریعے روکا جا سکتا ہے لیکن یہ دکھت ہے کہ ایسا ہو نہیں با رہا ہے اب جہاں ایک طرف نیمونیاں سے پانچ سال سے کم عمر کے لاکھوں بچوں کی موت ہو رہی تھی ایسے میں اس ویکسین کا آنا کسی چمتکار سے کم نہیں ہے ایسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں ساتھا اگر آپ کو سیس سے جوڑی یا کسی ان بیماری کے مارے میں کوئی جانتاری چاہیے تو ہمیں کمنٹ پوچس میں بتائیں دھنواد موسیقی